ہیلو فرینڈز آپ کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر آج ہم بات کریں گے جی ایم کورس کے بارے میں جی ایم کورس کی فل انفرمیشن کے ساتھ جی ایم کورس کیا ہے جی ایم فل فارم جی ایم کورس کتنی سال کا ہوتا ہے جی ایم کرنے کے لئے یوک کتا کتنی چاہیے ہوتی ہے جی ایم کی فیس کتنی ہوتی ہے جی ایم ایڈمیشن پروسیس جی ایم ایکزام پیٹن جی ایم سلیبرز جی ایم کا سکوک کیا ہے اور جی ایم کے بعد پھر کی سیل بھی ملتی ہے جی ایم کہاں سے کریں ان سبھی ٹاپکس پہ آج ہم بات کریں گے جی ایم کورس کیا ہوتا ہے جی ایم کی فل فارم جنرل نرسنگ انگل پائسی ہے جی ایم میڈیکل فیل سے چھوڑا ایک کورس ہے اسے کر کے آپ نرسنگ میں اپنا کریے بنا سکتے ہیں اسے میل اور فی میل دونوں ہی کر سکتے ہیں جی ایم کرنے کے بعد آپ کو گورنمنٹ اور پرائیوٹ جی ایم کورس کتنے سال کا ہوتا ہے جنرل نرسنگ انگل پائسی سین سال کا نرسنگ ڈپلومہ کورس ہوتا ہے جس میں تین سال کی کالیج سٹڈی اور سکس منٹ کی انٹرنشپ شامل ہے اس کورس کے بعد آپ ہرسکٹل نرسنگ ہومز لینے اگر میں صاف نرس یا انہے جوپ پروفائل پر ساپ جی ایم کرنے کے لئے لیٹی بلیٹی کیا ہونی چاہیے جی ایم کورس کرنے کے لئے سٹڈرنٹ 12 پاس ہونی چاہیے جی ایم کورس کرنے کے لئے 12 میں کم سے کم 50 پرسنٹ مارکت ہونے چاہیے اس کورس میں ایڈمیشن کے لئے پرسنٹیج پرائیوٹریا سبھی کالیج میں آلہ تعلق ہو سکتا ہے جی ایم کورس کرنے کے لئے سٹڈرنٹ کے 12 میں مین سبڈیکٹ میں فیزیکس جی ایم کی فیز کتنی ہوتی ہے جی ایم کورس کی ایبریج فیز پندرہ ہسار سے لے کر دو لاکھ تک ہوتی ہے جی این ایم کورس کی فیس گورنمنٹ کالج میں پرائیویٹ کالج سے بہت کم ہوتا ہے اینٹرینس اگزام کے ذریعے گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں جس سے کم فیس میں جی این ایم کورس پورا ہو جائے گا اینٹرینس پروسس جی این ایم میں ایڈمیشن دو پرکار سے ہوتا ہے پرس اینٹرینس اگزام سیکنڈ میریٹ کے اوپر گورنمنٹ کالج میں اینٹرینس اگزام سے بھی ایڈمیشن ہوتا ہے پرکوش پرائیویٹ انسٹیٹوز ٹویلز کے مارکس کے آدھار پر بھی ایڈمیشن دیتے ہیں جی این ایم اینٹرینس اگزام ہر سٹیٹ اپنے لیول پر لیتا ہے جیسے بیہار جی این ایم کیرلہ جی این ایم سمیل نادو جی این ایم این ایم ایم ایکزام پیٹن یہ ایک آف لائن اگزام ہوتا ہے اس کے لیے ٹوٹل نائنٹی منٹ کا سمیہ دیا جاتا ہے اس میں آپ سے فیزیکس، کیمسٹری، بائیلوجی، جنرل، ناللیج اور انگلیش کے کوشن پوچھے جاتے ہیں ٹوٹل ہنڈیڈ کوشن ہوتے ہیں ہر رائٹ انسر کے لیے ون نمبر اور رون انسر کے لیے مائنس لیرو پوائنٹ چوپائٹ نمبر ملتے ہیں سلیور سکوٹ جی این ایم پس جی این اектив ملتے ہیں nursing foundation first aid community nursing health education and communication second year میں medical surgical nursing mental health and psychiatric nursing child health nursing basic of research and statistics environmental sanitation bioscience with my friend gynecological nursing community health nursing nursing administration and board management clinical area and general nursing and mid-vipery nutrition g&m کا scope کتنا ہے g&m کرنے کے بعد آپ government اور private دونوں طرح کے hospital میں job کر سکتے ہیں medical field میں اچھی اور trained nurses کی بہتر ڈیمانڈ رہتی ہے اب وہ دن نہیں ہے جب گاؤں میں hospital نہیں ہوتے تھے اور ہر گاؤں اور کسپے میں صورتہ جنگ hospital ہوتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ جنم کورس کر لے تو job ملنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی جنم کے بعد سلوی کیا ہوگی جنم کے بعد کسی بھی private hospital میں starting میں آپ کو پندہ ہزار سے سکرہ ہزار روپے تک کی job ڈل جاتی ہے آگے چل کر جیسے جیسے آپ کا experience کرتا ہے تو آپ 35000 یا اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں جنم کہاں سے کریں یہاں کچھ بیس کولیجز کے نام ہے کولیج آف نرسنگ سینس سٹیفن ہسپیٹل جو کی ڈیلی میں ہے کولیج آف نرسنگ پریسٹین میڈیکل کولیج اور ہسپیٹل جو پنجاب میں ہے کولیج آف نرسنگ پریسٹین میڈیکل کولیج جو کی سامن لانڈو میں ڈیلی میں ہے کولیج لکھا کنیدے ہیں کلیجا ڈیلی میں ہے کلیجا لکھا کنیدے ہیں کلیجا